ہلو جی ڈاکٹر رنیف ملک آج آپ کو میں ایک ایسا گرد سکھانے والا ہوں خاص کر کے شکاریوں کو نئے شکاری احتیاط سے یہ ہے اس کو استعمال کریں یہ آپ کو امرجنسی شارٹ میں بتانے جا رہا ہوں اگر آپ جنگل میں ہیں دریہ پہ ہیں شکار پہ ہیں آپ کے پاس صرف بڈ شارٹ ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکس نمبر ہے فائی نمبر ہے اور یہ ہے ایٹ نمبر اور اسی طرح آپ کے پاس شکاریوں کے پاس بڈ شارٹ ہی ہوتے ہیں ان کے پاس بڑا کاٹیج نہیں ہوتا لیکن کہیں بھی امرجنسی بان سکتی ہے یا بڑا شکار آپ کو مل سکتا ہے ہیرن سور یا اپنا سیلف ڈیفنس کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور اس وقت آپ کو بڑے کاٹیج کی ضرورت ہوتی ہے اس میں بک شارٹ یا خاص کر کے یہ سلاغ کی ضرورت تو میں آج آپ کو ایک امرجنسی میں سلاغ بتانا سکھاؤں گا اور یہ انتہائی پرفیکٹ انتہائی مؤثر اور یہ سور کا شکار بھی کر سکتا ہے تو اس کے لئے صرف آپ کو یہ خیال رکھنا ہوگا کہ اس کا سنٹر میں ایک وارڈ اسے کہتے ہیں وارڈ آپ دیکھیں یہ روشنی میں نظر آتا ہے اس کو آپ نے سنٹر سے یہ کاٹ لینا ہے اور کاٹنے کا یہ ایک خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کا ہاتھ یہ چاکو ہوا اس لدھر رکھ کر آپ نے اس کو کاٹنا ہے یہ آپ دیکھیں جی اس کو قریب کریں بٹا یہ اس کو اتنا زیادہ نہیں کاٹنا کہ وارڈ کاٹ جائے وارڈ نہیں کاٹنا وارڈ ساتھ رہنا چاہیے اور ایک حصہ اس کا یہ بھی رہنا چاہیے کاٹیج کا بھی تو یہ جیسے کاٹ رہا ہوں میں زیادہ ٹیڑا ہو گیا ہے تو آپ اسے بھی ایسے بھی کاٹ سکتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کاٹیج خراب ہونے کا خطرہ ہے ایسے لیکن اپنا انگلی اور ہاتھ کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وارڈ اس میں نظر آ رہا ہے وارڈ محفوظ رہنا چاہیے وارڈ کو نہیں کٹنگ ہونی چاہیے تو یہ اس کا ایک حصہ یہ میں نے چھوڑ دیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ اب اس گن میں ہم جب یوز کریں گے تو یہ حصہ آگے ایک سلک بن کر جائے گا اور اس میں پیلٹ بھی ہوں گے پیلٹ اتنے محصر نہیں رہتے لیکن یہ سارا سلک بن جاتا ہے اور اس میں خواہ بڑا جانوار ہو کوہرن ہو سور ہو تو وہ اس میں ہلاک ہو جاتا ہے یہ امرجنسی میں نے آپ کو اس کو اب چلا کے آپ کو دکھاتے ہیں جی یہ ہمارا یہ آپ دیکھ لیں کٹا ہوا ہے اور یہ ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اس کو اوپن چوک یا اوپن بیرل میں چلانا ہے جو ابھی سلک چلائیں کھولی گھار بیرل میں ہونے چاہیے تاکہ اس کے کوئی آپ کا بیرل میں پرابلم نہ آئے یہ ہوگی جی وہ ہمارے پاس ٹارگٹ ہے ہم پچیس یارڈ سے اس پہ فیر کریں گے تو ہمارے پچیس اس کو لیکن مازینی کو کریں گے اس کو دکھٹ ہے کہ اس ہمارے پچیس کو کر دکھٹ ہے ۔ آپ سے کر دکھٹے ہو یہاں سے اسے ہٹ ہوا ہے کچھ ہلکے سے پیلڈ بھی سے لگے ہیں لیکن آپ یہ اس کا دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں اوٹ کام ہوا ہے یہ نظر آرہا جی یہ اس کی آپ تھکنس دیکھ سکتے ہیں تقریباً ایک انچ موٹی یہ شیٹ ہے ہے تو یہ نرم لیکن پھر بھی اس کو کراس کر پانا بڈ شارٹ اگر تین گناہ پاور بھی ہو بڈ شارٹ اس کو کراس نہیں کر سکتا یہ صرف اس کو بک شارٹ یا بک شارٹ بھی نہیں کراس کر سکتا ہے شیٹ کو اس کو صرف سلگ سلگ اکراس کر سکتا ہے تو یہ اس کا ایک ریزلٹ ہے لیکن یہ خاص خیال رہے یہ ٹرینڈ آدمی ہی تاکہ اس کو کٹنا ایک فانہ کارٹیز کا اگر کارٹیز غلط کٹا گیا تو یہ آپ کو اور یا پدر کو پرابلم بھی کر سکتا ہے اس کی گیارہ سو سے بارہ سو کے درمیان ولاسٹی ہوتی ہے یعنی میں اس کی بات نہیں کر رہا یہ جو کٹ شارٹ ہوگا جس کو ہم کٹ کر بنائیں گے کٹ کر سلگ بنائیں گے میں اس کی بات کر رہا ہوں بارہ سو فیٹ پر سیکنڈ ولاسٹی ہو جاتی ہے اور انتہائی خطرناک سور کو یہ پل بھر میں لموں میں یہ فنش کر دیتا ہے اگر خدا نہ خواستہ انسان کو لگے تو اس کے بچنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں یہ صرف آپ دور کہیں ہٹ کرنے ہو پچاس ساٹھ گاز ڈکس زیادہ بیٹھ رہی ہوں کوئی اور شکار ہو سور خاص کر کے ہو پچاس ساٹھ گاز پہ بھی یہ اس کو سخت ڈیمج کر دے گا موسیقی